مصبوخ جس کی کچھ رکاتیں چھوٹ جاتی ہیں مثلا کوئی آدمی مغرب کی نماز میں آیا یا زہر کی نماز میں آیا ایک رکات اس کی چھوٹ گئی ہم ظاہر ہے کہ ایک رکات جب اس کی چھوٹ گئی امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی ایک رکات کو پوری کرے گا لیکن امام کے ساتھ وہ قائدہ افیرہ کرے گا اب سوال یہ ہے کہ امام کو مسلام پھیرنا ہے امام اکتہیہ دنی تشعور بھی پڑے گا دروش شریف بھی پڑے گا دعائے معصورہ بھی پڑے گا لیکن یہ مصبوخ جس کو اپنی ایک رکات امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کرنی ہے میری بات سمجھ میں آ رہی جس کو اپنی ایک رکات سلام پھیرنے کے بعد پوری کرنی ہے یہ قائدہ افیرہ میں امام کے ساتھ کیا پڑے گا کیا صرف تشعور پڑے گا یا دروش شریف دعائے معصورہ پورا پڑے گا جواب یہ ہے کہ یہ مصبوخ صرف تشعور پڑے گا اور کس رفتان سے پڑھے گا کہ امام کے سلام پھیرنے تک وہ تیہا سے پارے ہو یعنی اکمیلان کے ساتھ پڑھے گا تاکہ جب تک امام سلام پھیرے اس کی تشہود پوری ہو جائے اور اگر کوئی جلدی پڑھ لیتا ہے تو امام کے سلام پھیرنے تک وہ خاموش رہے گا امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اٹھے گا اور اپنی نقاض کو کمل کرے گا یہ ہے مصبوب کے بائد عصیرہ میں پڑھنے کیجئے مصبوب